ہم تاریخ پر فلمیں اور ڈرامیں کیوں نہیں بناتے اداکار ندیم بیگ نے اصل وجہ بتا دی پاکستان کے سینئر اداکار ندیم بیگ نے کہا ہے کہ بہت سی کوششوں کے باوجود پاکستان میں تاریخی موضوعات پر فلمیں اور ڈرامیں نہیں بنای جاتے جو کہ بہت افسوسناک پہلو ہے پاکستان میں بہت سے پڈیوسر تاریخی موضوعات پر فلمیں اور ڈرامیں بنانے کا اعلان کر چکے ہیں مگر عملی طور پر کچھ نہیں ہوا لیکن اس سلسلہ میں بھارت نے بہت کام کیا ہے جہاں اب ایک اور سیریز بنائی گئی ہے بھارت کے ایک ایسی تاریخی سیریز بہت جلد ریلیز ہونے والی ہے جس کی کہانی مغل باشا اکبر کے شائع تخت کے حصول کے لیے ان کے دو بیٹوں کے درمیان ہونے والی جنگ پر مبنی ہے مغلیہ سلطنت پر بنائی گئی سیریز تاج ڈیوائڈڈ بائی برڈ کی کہانی مغل باشا اکبر کے دور کے گرد گھومتی ہے جو کہ اپنے عظیم و شان سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اپنے بیٹوں میں سے نئے باشا کا انتخاب ان کی قابلیت کی بنیاد پر کرنا چاہتا تھا لیکن اکبر کی اس فیصلے کے نتیجے میں تخت کی سربرائی کے لیے ان کے بیٹوں میں جنگ چھٹ گئی اور بہت قتل و غارت ہوئی سیریز کا ٹریلر بھی جاری ہو چکا ہے جسے بہت پسند کیا جا رہا ہے سیریز کی کاسٹ میں نصیر ادین شاہ بطور باشا اکبر عدیتی راو حیدری بطور انارکلی عاشق گلاتی بطور شہزادہ سلیم شوہم کمار بطور شہزادہ دانیال سندھیا مردول بطور ملکہ جودہ بائی زرینہ وہا بطور ملکہ سلیمہ ملکہ رکیہ بیگم بطور پدما دا مدران بوس بطور رحول مرزا حکیم اور درمیندر بطور شیخ سلیم چشتی سامل ہیں چند روز پہلے کراچی لٹریچر فیسٹیول میں پینل ڈسکیشن کے دوران ایک نوجوان نے مغلیہ سلطنت کی ایک کہانی پر مبنی بھارہ سیریز کے بارے میں اداکار ندیم بیگ سے سوال کیا کہ ہم کبھی بھی اپنی تاریخ اور خاص طور پر مغلیہ سلطنت پر فلمیں یا سیریز نہیں بناتے جبکہ باقی دنیا بنا رہی ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ندیم بیگ نے کہا کہ میں اس بات سے تفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے عظیم حکمرانوں پر فلمیں بنانی چاہیے لیکن ایسی فلمیں بہت مہنگی بنتی ہیں لہذا ہم عام طور پر اس طرح کی فلمیں باہر سے اپنے ملک میں صرف دیکھنے کے لیے لاتے ہیں اور خود نہیں بناتے ندیم بیگ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھی اس سلسلہ میں کام کرنا چاہیے تھا